خدا مجیسوں سیکھے با برکت پل فضل اور نجات بخش نام میں آپ سب کی سلامتی ہو آج ہم ضرورت مندوں کے لیے خدا کا مشن کیا ہے اس کے بارے میں سیکھیں گے لوگوں کی ضروریات مختلف ہو سکتی ہیں بعض لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جنہیں ہماری مدد کی ضرورت ہوتی ہے بعض قاتل ہم دوسرے لوگوں کے پاس جاتے ہیں کیونکہ ہمیں مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو خدا مجیسوں مسیح نے ضرورت مندوں کے لیے ہمیں کیا کرنے کے لیے کہا ہے اور کلام مقدس اس کے بارے کیا فرماتا ہے ہم اس پر ورخوص کرنے والے ہیں تو آئیے اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں خدا مجیسوں سے دعا کرتے ہیں کہ خدا مجیسوں اپنا روح قدس حتا کرے تاکہ ہم اس کلام کو بہتر اپنے کیسے سامن سکیں اسمان زمین کے خالق اور مالک ہماری زندگیوں کے بعدی کیونکہ خدا مجیسوں تیرے کلام کو کھولنے لگے ہیں تو تیرا روح قدس چاہتے ہیں جو رہنمائی کرے ایک ایک لفظ جو ادا کیا جائے وہ روح قدس کی رہنمائی کے تحت ہو اور خدا مجیسوں ہم تیرے کلام کو بہتر طور پر سمجھ کر اپنی زندگیوں میں تبدیل ہی لائے جو لوگ خدا مجیسوں اس کلام کو سننے مالے ہیں تو انہیں بھی اس کلام کے عوض اپنی برقاس سے لازمہ مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا مجیسوں مسیح کے مسیحہ سے آمین اوکے دولت مندوں کے لیے مشن خدا یقینا ہر قوم ہر طب کے لیے فکر مند ہے اور پھر ضرورت مند جو ہیں وہ ہمارے اردگیرد رہتے ہیں بعض کاتھ خدا مجھے دوسروں کی مدد کے لیے استعمال کرتا ہے اور بعض کاتھ خدا اس کا کوئی اور دوسرا سواب ٹھوٹا ہے کہ ضرورت مندوں کی مدد کی جائے اگر آپ اس موضوع کو دیکھیں تو آپ کو بائیبل مقدس میں مختلف جہوں پر اس موضوع کے مطلق ذکر ملتا ہے یہ لوگ خاص طور پر ضرورت مند ہوتے ہیں اور انہیں ہماری مدد کی اشش ضرورت ہوتی ہے کسی نہ کسی وجہ سے انہیں خدا ہمارے پاس لاتا ہے کہ ہم ان کی مدد کریں اس میں بہت سے غریب آپ کو نظر آئیں گے بیمار نظر آئیں گے مصافر ہیں، بیوہ ہیں، جتین ہیں ایسے لوگ جو مدد کے طلبگار ہوتے ہیں کامل دنیا میں ایسا نہیں ہوگا ایسا شرب مجھے اور آپ کو اس دنیا میں ملا ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کی مدد کریں اور جب ہم مدد کرتے ہیں تو ایک بات کو یاد رکھئے ہم خداوند کے مشن میں حصے دار بنتے ہیں کیونکہ خداوند کا مشن ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کی مدد کریں بازگات یہ احسان نہیں ہوتا کہ ہم دوسرے لوگوں کی مدد کریں کیونکہ بہت سے لوگوں کی بہت ضروریات ہیں لیکن ہم کچھ نہ کچھ ضرور کر سکتے ہیں اور اگر ہم مددگار بننے کے لیے تیار نہیں تو پھر ہم خدا کی خدا کے اس منصوبے سے باہر ہو جاتے ہیں جو اس نے ہر غریب کے لیے رکھا ہے بائبل ہمیں اجنبیوں کے قریب بھی آنے کی ترقیب دیتی ہے مسافروں کے قریب اور پھر ہمیں بتا چلتا ہے کہ خدا ہمیں بہتر طریقے سیکھاتا ہے آج 21 سدی ہے اور آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے اس جدید دنیا میں ان کی ضروریات بھی وہی ہیں جو پرانے وقتوں میں لوگوں کی ہوتی تھی لہٰذا اگر وہ اصول بائبل میں بتائے گئے ہیں تو وہ ضرور آج بھی لاغو ہوتے ہیں اور ان سنوں کی بنا پر ہم دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے لیے اپنے اندر بوجھ پیدا کرنے کی ضرورت ہے ضرورت مندوں سے کیسے نمٹا جائے ضرورت مندوں کے دوست بھی ہوتے ہیں آپ کے دوست ہیں میرے دوست ہیں اور انہیں کسی نہ کسی طرح بازقات ہماری مدد کی ضرورت ہوتی ہے لوگ کا پانچ باب میں ایک مفلوج کی کہانی پائی جاتی ہے اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو لوگ کا پانچ باب سترہ سے چھبی آیات میں چند آدمی ایک مفلوج کو یسو مسیح کے پاس لاتے ہیں اس کے دوست چاہتے تھے کہ اس کو شفا ملے وہ خود چلنے کے قابل نہیں تھا انہوں نے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن انہوں نے حتمی طور پر آرادہ کر لیا کہ وہ اپنے دوست کی مدد کریں گے انہوں نے ہمت نہیں آئی اگرچہ انہیں یسو کے پاس لے جانے کے لیے چھت توڑنا ضروری تھا تو بھی انہوں نے ایسا ہی کیا چھت کو توڑ کر وہ اندر میند کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی بات کہ بہت سے ہمارے دوست ہیں جنہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے تو کیا ہم ان کی مدد کرتے ہیں بہت سے دوست ہیں جو یسو مسیح کے پاس خود نہیں آسکتے کیا میں انہیں یسو مسیح کے پاس لانے کا سبب بن رہا ہوں کیا میں انہوں پر میند کرتا ہوں جس طرح ان چار آدمیوں نے میند کی اور پھر وہ اسے یسو مسیح کے پاس لائے اور جس کی وجہ سے اس مفلوج کو شفاہ نہیں لیے جب یسو مسیح نے اس آدمی کو شفاہ دی تو اس نے یہ نہیں کہا کہ تیرے ایمان نے تجھے ہچا دیا بلکہ وہ اس کے ایمان کی بات ہی نہیں کرتا وہ کس کے ایمان کی بات کرتا ہے وہ اس کے دوستوں کی ایمان کی بات کرتا ہے لکہ رسول کی انجیل اس کا پانچوہ باپ اور اس کی بیس آیت میں ہمیں یہ پیغام پتا چلتا ہے کہ کس طرح ان کے ایمان کی یسو مسیح نے تعریف کی ہے اس نے ان کا ایمان دیکھ کر کہا کہ اے آدمی تیرے غنا معاف ہوئے ہو سکتا ہے آپ کے ایمان کی وجہ سے کسی کو شفاہ بنتے ہیں وہ چاہتے تھے کہ ان کا دوست صحت ہی آنکھ ہو اور وہ ممول کی زندگی گزارے بہت سے لوگ گناہ میں گرے ہوئے ہیں گناہ کے تلے دھبے ہوئے ہیں اور شیطان انہیں بھی یہ کہہ رہا ہے کہ تم اس سے شفاہ پا نہیں سکتے تم مزور ہو تم کچھ نہیں کر سکتے تو اس کے لیے خدا نے آپ کو پیدا کیا ہے آپ اس کے دوست بن سکتے ہیں کیونکہ آپ اپنے دوستوں کی ضروریات کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں جس طرح یہ جانتے ہیں اگر آپ کے دوست ایسے ہیں جو خدا سے دور ہیں تو آپ انہیں قریب لائیں کیونکہ آپ ان کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں اور یقین رکھیں کہ یسو مسیح موجزہ کر سکتا ہے جس طرح اس نے ان کے لیے کیا لیکن پہلا قدم آپ کو اٹھانا ہے ان دوستوں نے اس کے لیے پہلا قدم اٹھایا جب ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمارے دوستوں کس چیز کی ضرورت ہے تو میرا رد عمل کیا ہے اپنے آپ سے سوال کیجئے اور سوچئے کہ میرا رد عمل اس وقت کیا ہوتا ہے ہمیں اپنے دوستوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کی ضرورت ہے لیکن ہمیں اس سے بھی زیادہ کرنے کی ضرورت ہے اور شاید بعض کاتھ ہم چاہتے ہیں کہ ہم مدد کریں لیکن ہم روایات کو اپنا کر مدد کرنا جانے اصولوں کے تحت روایات کے تحت لیکن یہاں پر آپ کیا دیکھتے ہیں انہوں نے روایتی ذرائع کو ترق کر دیا اور دوست کی مدد کی شاید آپ کو روایات سے ہٹ کر کوئی اقدام اٹھانا پڑے جس کی وجہ سے آپ اس دوست کی مدد کر سکتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی چیز بھی خدا سے چھپی نہیں ہے اور آپ کے دوست جو آپ کے قریب ہیں ان کی ضروریات بھی آپ سے پشیدہ نہیں ان کی ضروریات کو نظر انداز مت کریں بلکہ ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی حد تلوسہ کوشش کریں یسو مسیح نے کیا کیا جب لوگ اس کے پاس آتے تھے تو یسو مسیح نے کیا کیا صرف یسو مسیح کا طریقہ کار جو ہے نا وہ مجھے اور آپ کو اپنانا چاہیے بازکات ہم اپنے طریقے سے لوگوں تک پہنچنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں یہ مفروج تھا یسو مسیح اس کے پاس آیا یسو مسیح نے یہ نہیں کہا کہ میں اب تجھے بائی بس کرلی دوں گا اور پھر تجھو شما دے گا نہیں بہت سے لوگ یسو مسیح کے پاس آئے ہیں جو اس کے پیروکار نہیں بنے بلکہ اس کے لیے شاید مسئیبت کا باعث بنے اس کے باوجود یسو مسیح نے انہیں شفا دی یسو مسیح نے ان کی ضرورت کو پورا کیا نجات دیندہ جو ہے ایسے لوگوں کے ساتھ مل جاتا تھا جو ان کی بلائی کیونکہ وہ ان کی بلائی چاہتا تھا اس کے لیے ان کے لیے ہمدردی ظاہر کرتا تھا ان کی ضروریات کو پورا کرتا تھا اور ان کا اعتماد جیتا تھا اور پھر انہیں خدا کا اقلام سناتا تھا پانچ باتیں ہیں جو مجھے اور آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے سب سے پہلی بات یسو مسیح لوگوں میں گھل مل جاتا تھا کیوں میں گھلتا مل جاتا تھا تاکہ وہ ان کی ضروریات کو دیکھ سکے تاکہ ان کی ضروریات کو جان سکے اور پھر ان کی مدد کر سکے دوسری بات ان کے ساتھ ہمدردی دکھاتا تھا ہمدردی جب دکھائی جاتی ہے تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ضرورت مندوں کے ساتھ ہمدردی دکھانا کتنا اہم ہے کیونکہ جب آپ دوسروں کے ساتھ ہمدردی دکھائیں گے تو یقیناً وہ آپ کے قریب آ جائیں گے اور پھر تیسری بات یسو مسیح نے کیا کی ان کی ضروریات کو پورا کیا یہ ہے یسو مسیح کا طریقہ کھا ضروریات کیا عملی طور پر اقتماد کرنا لوگوں کے پاس شاید اتنی فسیلٹیز نہیں ہیں لیکن میں ان کے ساتھ رابطہ کس طرح کروں ہمیں ان کے ساتھ رابطہ کرنے کی ضرورت ہے جو ضرورت مند ہے ان کی ضرورت کو پورا کرنا اور پھر ان کا اعتماد حاصل کیا جاتا ہے اور جب ہم اعتماد حاصل کر لیتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کتنے سنگیتا لوگ ہیں ہماری مدد کرنے کے لیے اور پھر آخری بات یہ ہے کہ یسو مسیح نے کا میرے ساتھ ہوئی کیوں آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ کسان جب بیج بوتا ہے تو وہ یہ نہیں کرتا کہ جا کر جلدی سے فصل کو دھو دیا نہیں وہ پہلے زمین تیار کرتا ہے اور جسو مسیح کا طریقہ کار یہی تھا پہلے وہ لوگوں سے واقفیت کرتا ان کے ساتھ ملتا جلتا باچیت کرتا پھر وہ ان کے ساتھ ہمدردی دکھاتا ان کی ضروریات کو پورا کرتا اعتماد جیتا اور پھر انہیں خدا کے کلام کے قریب لاتا مجھے اور آپ کو بھی یہی طریقہ پانے کی بھی ہوتا ہے تو میں بات کرنا تھا کہ کسان کبھی بھی اس طرح بیج نہیں ہوتا بلکہ پہلے وہ زمین کو تیار کرتا ہے جب آپ کسی کو خدا کا کلام سناتے ہیں تو پھر بیج اس وقت وہیں جب زمین تیار ہے اگر زمین تیار نہیں ہے اور آپ بیج گو دیتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ اگے گا نہیں پھر مجھے اور آپ کو لوگوں کی نیت کا پتہ نہیں ہوتا خدا نیت کو جانتا ہے اس کے باوجود اس نے لوگوں کی مدد کی ہے تو ہاں ہم کیوں نہیں مدد کرتے ہیں ہم جسو کی پیروکار کہلاتے ہیں تو پھر ہم ان کی مدد کریں آتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پردیسی جو سفر کرتے کرتے ہیں رات پڑ گئے ہیں پردیسی ہیں تمہارا اس کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے مہاجرین ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے دوسرے ملک سے ہمارے ملک میں آتے ہیں تو پس مطی دوباب میں کیا لکھا ہے پس وہ اٹھا اور رات کے وقت بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو بنا ہو گیا کیا پتہ چلتا ہے یسو مسی جب بچہ ہی تھا تو وہ بھی مہاجر بنا یسو مسی کی جان بچانے کے لیے اس کے والدین کو گھر چھوڑنا پڑا اور ہم آج ہم سب مہاجر ہیں کس طرح مہاجر ہیں نوح جس کو خدا نے کہا کہ کشتی بنا اپنی جگہ سے جہاں سے اس کو جانا پڑا ہم سب کش کی اولاد ہیں لہذا ہم سب مہاجر کی اسیت لکھتے ہیں اگرچہ اس وقت ایک ملک سے دوسرے ملک جانے والے ہزاروں لوگوں کی کوئی نقل و حرکت نہیں تھی جب یسو مسی بیتلہم سے مصر میں گیا لیکن وہاں کچھ مہاجرین اور تارکین وطن تھے اور ان کی مشکلات آپ جانتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل جب مہاجر تھے بابل کے ملک میں تو انہیں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا جب بنی اسرائیل مصر میں تھے تو ان پر کیسے ظلم کیے جاتے ہیں کئی دوسرے لوگوں کو مختلف وجوہات کی بنا پر ملک چھوڑنا پڑتا ہے آپ کو نومی اور رود کی کہانی سے واقف ہے نومی کو اپنے خامند اور دو بچوں کے ساتھ اپنا ملک چھوڑ کر محاب کے ملک میں جانا پڑا کیوں؟ ملک میں کہا تھا تو اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح بہت سے مہاجرین پردیسی پائے جاتے ہیں؟ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ان کے لئے؟ یا سمسی ہم آئے کیا کہتا ہے؟ کسی دوسرے ملک میں ہجرت کرنا بڑا مشکل ہے اور لوگ جو آتے ہیں نا پڑی مشکلات سے مزرکار آتے ہیں خاص طور پر اگر آپ کو مقامی زمان نہیں آتی تو آپ کیا کریں گے؟ وہ لوگ مدد کے طلبگار ہوتے ہیں ان کی مشکلات کو حل کرنا ایک مسیحی کا فرض ہے ان کی رسم و رواج مختلف ہوتی ہیں ان کا امام فرق ہوگا لیکن اس کے باوجود میں نے جیسے کہا کہ یسرو مسیح کے پاس جتنے لوگ آتے تھے یسرو مسیح ہر کوئی یسرو مسیح کی پیروے نہیں کرتا تھا ان کی بولچار ان کا رینسن ان کی شکل و صورت ہم سے بلکل فرق ہوتی ہے خاص طور پر وہ بڑے اساس ہوتے ہیں جو مہاجرین یا پردیسی لوگ ہوتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ کھل کر باہت بھی نہیں کرتے ہیں ان کی مدد کے لیے ہمیں خصوصی کوشش کرنی چاہیے شاید انہیں خصوصی مدد کی ضرورت ہوگی جو ہماری سالیت سے بڑھ کر ہے کئی دفعہ ہم مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں جب وسائل نہیں ہیں تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے پھر یہ کیا جا سکتا ہے کہ انہیں ان تنظیموں تک پنچایا جا سکتا ہے جو حقیقت میں اس کی مدد کر سکتے ہیں لاکھوں تنظیمیں آج کام کر رہی ہیں تھوڑی سی کوشش کریں پردیسی اور مہاجرین کی مدد کریں کیونکہ ہمارا یسو خود ایک پردیسی اور مہاجر بنا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ مختلف طرح کی تکالیف میں مختلا ہیں اور ان کی مدد جو ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے یہ تکالیف غربت یا جن کے پاس بہت زیادہ دولت ہے اس کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتی ہے لوگ دکھ، مصیبتوں اور تکالیف میں مبتلا ہو کر ہی آپ کے پاس آتی ہیں لوگ کا چار بات اور اس کی اٹھارہ آیت میں یہ سمسی کے ادفاظ ہیں خداوند کا روح مجھ پر ہے اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندوں کو بنائی پانے کی خبر سناؤں کچھلے ہوں کو آزاد کریں یسو مسیح اس لیے آیا تھا مسائب میں کوئی رکابت نہیں ہے اس سے غریب اور امیر دونوں متاثر ہوتے ہیں مسائب، تکلیفی، تکلیفیں ہر کسی پر آتی ہیں دانشوار، جاہل، مرد، عورت، امیر، غریب سب کسی نہ کسی طرح تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں غریب بھوک کا شکار ہو جاتی ہے امیر، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کوئی حادثے کا شکار ہو جتا کوئی بیماری کا شکار ہو کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے کسی کو بھی اپنے عزیز کا صدمہ برداشت کرنا پڑ سکتا ہے تو اس لیے جو تکلیف آتی ہے اس میں دوسروں کی مدد کریں یہ یسو مسیح کا کہنا ہے اس نے کہا کس کے پاس لیا ہے؟ غریبوں کو خوش خبری دینے کے لیے مجھے خدا نے بسا گیا تو آپ کو بھی تو خدا نے اس لیے بسا کیا ہے اس لیے مجھے بجا قیدیوں کو رہائی کون سے قیدیوں کو رہائی؟ جو گناہ کی قید میں رہا ہیں ان کے لیے رہائی کا بندوبست مجھے اور آپ کو کرنا ہے اندھے جو کلام کو نہیں جانتے ان تک مجھے اور آپ کو کلام بنچانا ضروری ہے ہمیں ان کی ضروریات کو سمجھنا چاہئے جو مصیبت میں مبتلا ہے اگرچہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ یسو کو جانے اور قبول کریں لیکن کبھی بھی اس بات کو شرط نہ بنائیں کہ وہ یسو کو قبول کریں اور پھر ماموز کی مدد کریں ہرگز نہیں جب آپ ان کی مدد کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ یسو کو قبول کر لیں ہو سکتا ہے کہ وہ یسو کو قریب آجائیں لیکن جو ان کی مدد ہے مصیبت میں مبتلا لوگوں کی ان کی مدد پہلے کریں پھر انہیں خدا پہ کلام کو سنایا جا سکتا ہے ہو سکتا ہے وہ آئے ہو سکتا ہے نہ آئے کیونکہ سارے لوگ یسو مسی کی پیروی کرنے نہیں ہیں اگرچہ یسو مسی نے ہزاروں کو شفا دی ان میں سے چند نے ان کی پیروی کی ہے سب نے نہیں کی ہے لیکن اس بات نے انہیں ٹوٹے دلوں اور مصیبت میں مبتلا لوگوں کی مدد کرنے سے نہیں رکا آئیں ہم یسو مسی کی مثال کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھیں کیونکہ اس کی مثال ہمارے لیے سب سے اہم ہے اگر ہم اس کی مثال کو اپنائیں گے تو یقیناً خدا اس سے خوش شکر اب ہم آتے ہیں کہ ہمیں یہ کیوں کرنا چاہیے یسو مسی نے کہا جنا پندرہ باب تیرمی آئیت میں اس سے زیادہ محبت کوئی شخص نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے ہم جانتے ہیں کہ ضروریات کبھی ختم نہیں ہوتی کیونکہ غریب گربہ یسو مسی نے کہا کہا کہ غریب گربہ تو ہمیشہ تمہارے پاس ہیں جب چاہو ان کی مدد ان کے ساتھ نیکی کر سکتے ہیں جب بھی تمہیں وقت ملے ان کے ساتھ نیکی کر سکتے ہیں لہٰذا ہمیں اپنے آپ سے لازمی کہنا چاہیے کہ ہم مدد کیوں کریں اس لیے کہ ہمارے خدا کیونکہ ہم کیونکہ ہم ان سے ویسی محبت رکھتے ہیں جیسی خدا ہم سے محبت رکھتا ہے تو محبتوں میں دوسروں کے ساتھ بلائی کے کام کرنے کے لیے تغییر دینے کی ضرورت ہے پہلا یونہ تین باپ اور اس کی سولہ سے اٹھارہ آیت میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے جہاں پر لکھا ہے اس سے ہم جانیں گے کہ حق کے ہے اور جس بات میں ہمارا دل ہمیں الزام دے گا اس کے بارے میں ہم اس کے حضور اپنی دل جوئی کریں گے کیونکہ خدا ہمارے دل سے بڑا ہے اور سب کچھ جانتا ہے ہے عزیزوں جب ہمارا دل ہمیں الزام نہیں دیتا تو ہمیں خدا کے سامنے دلیری ہو جاتی ہے کہ ہم دلیری سے اس کام کو کریں جو خدا نے مجھے اور آپ کو دیا ہے اور جو کچھ ہم مانتے ہیں وہ ہمیں اس کی طرف سے ملتا ہے کیونکہ ہم اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں اور جو کچھ وہ پسند کرتا ہے اس سے بجالہ دے ہیں یعنی خدا پسند کیا کرتا ہے کہ ہم لوگوں سے محبت کریں ہم خدا کے حکم پر عمل کریں اس نے چوتھے باب کی آٹھویں آیت میں کہا جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا کیونکہ خدا محبت ہے محبت کسی بھی رکاوٹ کو توڑ دیتی ہے ہمیں ضرورت مندوں کے پاس جانے ان کے ساتھ ہمدردی کرنے جس طرح بھی ہو سکتا ہے ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے اور کوئی چیز بھی ہمیں اس سے نہ روکیں یہ مطلب یہ کہ ہم دوسروں سے محبت کریں پھر پہلا یونہ چار باب اور اس کی بیس اور اکیس آیت کو بڑے گوھر سے سنیے گا کیونکہ یہ بڑی اہم آیت ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ کس طرح کا صدق کرتے ہیں خلاب امقدس میں لکھا ہے اگر کوئی کہے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں اور اپنے بھائی سے اداوت رکھے تو چھوٹا ہے کیونکہ جو کوئی اپنے بھائی سے جسے اس نے دیکھا ہے محبت نہیں رکھتا وہ خدا سے بھی جسے اس نے نہیں دیکھا محبت نہیں رکھتا یعنی انہیں انسانوں سے جو پردیسی ہیں جو مسافر ہیں جو مسئیبت میں مقتلہ ہیں جو مقتلے مسائل کے میں گھرے ہوئے ہیں ان کی مدد کے لیے خدا مجھے اور آپ کو کہتا ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں تو پھر میلے لوگوں سے محبت رکھتا ہوں ایک اس میں ہی آئیت نہیں دیکھا ہے اور ہم کو اس کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ جو کوئی خدا سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے بھائی سے بھی محبت رکھتا ہے یہ خاص طور پر ہم ہیں جنہیں کسی مقصود معاشرے کی مدد کرنی چاہئے جو اپنے مذہب اپنے رسم و رواج اور شاید طرز زندگی کی وجہ سے ہم سے مختلف ہے تو ہم اس کی مدد کریں کیونکہ ہم خدا کے حکم کو ماننے کے لیے ہیں جب ان کی مدد کرنے کے ارادے سے ان کے پاس آ پاتے ہیں تو ہمیں خدا سے خصوصی مدد کے لیے دعا کرنی چاہئے کہ خدا ہماری مدد کرے تاکہ ہم ان کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ بان سکتے وہ ہماری محبت کو ظاہر کرنے کے لیے ہمیں دوست بناتا ہے اور پھر ہم دوسرے لوگوں کی مدد کرتے ہیں تاکہ وہ یسو مسیطہ کا رسائی حاصل کر سکے تو جب خدا ہمیں اپنے گھر سے باہر دوسروں کی بلائی کرنے کا حکم دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے گھر کے لیے ہمارا پیار کب ہو جائے گا اور یہ کہ ہم اپنے رشتہ داروں یا اپنے ملک سے کم محبت کریں گے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی ہمدردی کا اظہار کریں لیکن ہمیں اپنی محبت اور ہمدردی کو چار دیواری میں بند نہیں کرنا اور خدا نے جو نعمت دی ہے اسے بند نہیں کرنا چاہیے تاکہ اس سے لطف اندوز ہونے میں دوسروں دوسرے بھی اس سے مستفید ہو سکیں خداونت کا روح مجھ میں ہے کہ میں دوسرے لوگوں کی محبت میں مقتلہ ہو جائیں آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے جائروں کی شاید آپ کے اردگرد ہوں ان کے بارے میں چاہنے کہ وہ کہاں رہتے ہیں اور ان کی مدد کرنے کی کوشش کیجئے اپنے سر اور سوک استعمال کیجئے تاکہ آپ دوسروں کی مدد کر سکیں دوسروں کی شناخت کر سکیں چند باتیں ہیں جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے یسو مسیح نے ہمیں یہ نمونے دکھا دیئے ہیں دوسروں کو دوست بنائیں ان کی زندگی کی ضروریات کو جانیں اور پھر اس شخص کو یسو مسیح کے پاس لائیں یقیناً اس سے ہماری محبت کا اظہار ہوگا تو ضرورت مندوں کی مدد ہمارا فرض ہے اپشنل نہیں ہے یہ ہمیں حکم دیا گیا تو آئے ہم اس حکم کو پورا کرنے کی عطل وسا کوشش کریں کیونکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا سیکھ جائیں خدا امد آپ کے ساتھ اور آپ کو برکا سیکھنا سیکھنا آمین موسیقی موسیقی